بولٹن میں بات کرتے ہیں پنجاب کی گندم مارکیٹ میں زخیرہ اندوزوں کی گرفت مضبوط ہونے لگی زمینداروں اور زخیرہ اندوزوں نے گندم کی یومیا فروت کی مقدار کم کر دی بات کریں گے اپنے نمائندے رزوان آصف ہمارے ساتھ ہیں جی رزوان بتاہیے گا اس سے مطالق بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زشان اور آپ دیکھنے ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے ورے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعی اجناز کے تازہ ترین ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں اس وقت پنجابی گرلہ منڈیو کے اندر مجموعی طور پر اجناز کے کیا ریٹ رائے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے ویڈیو کے شروع میں ہی آپ نے دیکھ لیا ہے اس وقت مجموعی طور پر گندم کے رائیول دن بہ دن کمزور ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ رائیول کم ہونے کی وجہ سے ریٹ بھی انکریز کر رہا ہے ریٹ ایک جگہ کے اوپر سٹیل ہے ریٹ ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں البتہ گندم کے رائیول بہت کم ہے لیکن ریٹ بھی ابھی فیلال تین ہزار کی طرف دو جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے لیکن مارکیٹ کافی دنوں سے ایک جگہ کے اوپر سٹیبل کھڑی ہوئی ہے آج بھی پنچھاوی گنا بھی بھڑیو کے اندر نارمرل کالٹی جو گندم ہے ساڑھے چوبیس سور پیسے لے کے ساڑھے پچیس ورپے تک فروخت ہوئی جبکہ میل پاس مال جو ہے تقریباً ساڑھے چوبیس سور پیسے لے کے پونہ ست آئیس سور پیسے لے کے پونہ ست آئیس سور پیسےkey کے ساڑھ اٹھائی سو رپے تک فروخت ہو رہی ہے اسی طرح اس وقت مجموعی طور پر اگر فلور ملز کے ریٹ کی بات کریں تو پندرہ سے بیس دن ڈیو پر جو فلور ملز ہے وہ انتیس سو رپے تک بھی گتنم کا جو ریٹ ہے وہ دے رہی ہیں تو یہ تھی گتنم کی تازترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب بات کرتے ہیں مکہی کے حوالے سے مکہی کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر باریا مکہی جو ہے مارکیٹ میں آرائیول اس سال بہت کم باریا مکہی لگی ہے آرائیول بھی کم ہے لیکن ریٹ کافی اچھے چل رہے ہیں اچھی کولٹی ٹاپ کولٹی کہ جو باریا مکہی ہے بائیس سو رپے تک فروخت ہو رہی ہے دو ہزار پیسے لے کے اس کے علاوہ پرانی مکہی کی بات کریں تو اٹھارہ سو رپے تک فروخت ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں سرسو کے حوالے سے تو سرسو مارکیٹ اب جا کر بات کریں تو پانچہ سار نانسو روپے سے لے کے چھے ہزار تین سو روپے تک فروخت ہوئی اس کے علاوہ اگر تل اور تلی کی بات کریں تو آج مارکیٹ تقریباً ساڑھے پندرہ ہزار پیسے لے کے سولہ ہزار نارمل کولٹی تل فروخت ہوئے جبکہ اچھے کولٹی والے تل تقریباً ساڑھے سولہ ہزار پیسے لے کے چارہزار رپیاں کائنات گیارہ ہیں کہ ستارہ ٹھارہ کی بات کریں تو آج مارکیٹ میں کم از کم جو ریٹ ہیں وہ چھتی سو روپیا اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو انتالیس سو روپیہ تک فروخت ہوئے اس کے علاوہ سپر پانسو پدرہ کی بات کریں تو پنتیس سو روپیس لے کے انتالیس سو روپیہ تک فروخت ہوئے جبکہ سلہ چاول کی بات کریں تو اس وقت کالٹی کے حساب سے آٹھ ہزار تین سو روپیس لے کے آٹھ ہزار سات سو روپے تک سلہ چاول جو ہے فروخت ہو رہا ہے مجموعی طور پر ذریعہ جناس کے ساتھ اگر بات کریں آج لال جوار کے حوالے سے تو لال جوار کی مارکٹ آج تقریباً تقریباً چار ہزار ایک سو روپے سے لے کے چار ہزار پانچ سو روپے تک ڈبل چھاننا لگانے کے بعد جو ہے فروخت ہو رہی ہے تو اجناس کی قیمتوں کے اندر اتار جڑاؤ کا سلسلہ جو ہے جاری ہے انشاءاللہ یہ سال اس طرح کے ہیں پچھلے چار سال جو ہے کافی لوگوں نے پیسے کمائے لیکن یہ سال جو ہے یہ حساب اس کا اس طرح کا چڑھا ہے کہ اس وقت مجموعی طور پر تقریباً جو سٹاکی ہیں وہ ابھی تک جو گھٹے کے اندر ہی چل رہے ہیں لیکن یہ کاروبار کا حسن ہے کبھی آپ کو نقصان بھی ہوگا کبھی آپ کو فیدہ بھی ہوگا ہر تیزی کے بعد مندی ہے اور ہر مندی کے بعد تیزی ہے اور یہی کاروبار کا اصول ہے تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب بھی نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ